وَنُشَلِّ وَنُشَلِّ مُعَلَى رُسُولِ نَبِيِّ الْقَرِيمِ اما بعد فَعُوضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ سَمَّدْ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَدْ اَهَدْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ الضَحَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّهُ الْعَلَيْهُ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْلَابِكَ يَا نَبِي اللَّهُ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهُ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ حاضرینِ گرامینِ قَدْرِ بعد از حمد و صلاة ہماری خوش بختی خوش قسمتی کہ ہر سال کی طرح آپ کے علاقہ میاں حاکم میں بورے والا عظیم و شان محفلِ پاک کا احتمام عرصہ دراز سے کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے ممتاز و معروف جلیر و قدر قرآ حضرات سناخان مشایخ عالم دین اور نقابہ شرکت فرما رہے ہیں آج ایک قرطبہ پھر چار ستمبر دوہزار انیس اور چار ہی محرم آج کی کیونکہ نسبت ماہ محرم سے ہونے کے حوالے سے میری بھی کوشش ہوگی اور پڑھنے والے جتنے افراد سرکار کی بارگاہ میں اقیدت کے پھول نشاور کریں گے یقیناً وہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ ہم خصوصاً شہادہ جو کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں ان کی بارگاہ میں اقیدتوں کے پھول نشاور کریں میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جس وقت کا اسٹیج پہ آکے بیٹھا ہوں وہ میرے سننے والے دوست حباب جو میرے ساتھ یا میرے سے پہلے یا میرے بات پنڈال میں تشریف لائے وہ اس بات سے یقیناً اگاہ ہے کہ میں محفل کو ذمہ داری کے طور پہ آگے چلانے کے لئے بغیر کوئی وقف کیے محفل کوئی وضو بھی باہر مین روڈ پہ ایک مسجد آتی ہے ادھر ہی کر کے تاکہ انتظامیاں کے اوپر میں وضو کا بھی وہ بوجھ نہ ڈالوں چاہے پانی کھانا تو ایک سائیڈ کی بات ہے تو میں صرف کہ میں یہ کہوں کہ میں نے ابھی وضو کرنا ہے مجھے لے جائیں یہ وہ میں نے وہ بھی سارا کچھ رستے میں ہاں کر کر آکے اسٹیج بھی آکے بیٹھ گیا ہوں اور تقریباً مجھے پچاس منٹ ہو چکے ہیں اس انتظار میں کہ مجھے کیا کرنا ہے تو تھوڑا سا میں نے پھر بورے والے سے میرا شاگرد ہے مزمل مرتضا میں نے پھر اس سے کہا تھوڑا سا تم لے کے چلو اور خوشبو والے بھائی نے ایک کلام پڑھا ایک دوست نے اور پڑھا اور اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ محفل کو کم لے کے جایا جائے اور مجھے یہ بھی پتا ہے تھوڑی دیر تک سارے پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اتنی جلدی ہوگی اتنی جلدی ہوگی کہ بس جی اب نکیب کچھ نہ کرے بس ہم نہیں کرنا ہے یہ بھی ہوگا ایسا ہی تو اب جو ہوگا پھر وہ آپ کے سامنے ہوگا اب میں سورہ اخلاص آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سادث حاصل کر چکا ہوں اور میرے ساتھ میرا بھائی محمد جعوید الحسن تونسفی صاحب وہ بھی تھوڑی دیر تک آ رہا ہے اور جیسے ہی ہم ساہیوال کے قریب تھے میرے اس بھائی کے بھی تیور بدل گئے تھے انداز بدل گیا تھا کہ ہم لیٹ ہو گئے اور پھر مجھے پتا ہے کہ کتنی تیز ڈرائیو کر کے میں ادھر پہنچا ہوں کہ لیٹ نہ ہو جائیں گے تو کوئی بات بھی بھار کیف کسی زمرے میں نہیں آئی میں اسٹیج پہ آپ کے سامنے موجود ہوں باقی بسم اللہ کرتے ہیں انتظامیاں والے بھی کوشش کریں ایک دو بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں کھانے کے لیے نادخانہ درات خطیب جو کھانا ہے وہ کھا لیں اور کوئی اتنی جب ایک نقیب ساری رات بغیر خائب یہ پڑھ سکتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا سمجھ سے باہر ہے کہ جنہوں نے بیس منٹ بڑی مشکل اسٹیج پہ بیٹھنا ہے اور پھر چلے آنا ہے چلے جانا ہے آنا جانا ہے وہ تھوڑا سا خیال رکھا کریں پروگرام یہ اتنے لوگ دوست حباب آئے ہیں یہ کس کے لیے بیٹھیں آپ لوگوں کے لیے بیٹھیں تو یہ بھی میری آپ سے گزارش ہے تو اس وقت میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ میری بات پہنچی ہے یا ویسے ہی میری کوئی کرامت ہو گئی ہے کاری صاحب اسٹیج کی جانتے تشریف لا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کاری صاحب سے ہی اگرے آغاز کرنا ہو اور ساتھ سنہ خانِ رسول لڈن شریف سے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اب یہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک گھنٹے کا پروگرام میرے پاس ہے تو وہ میں چلا سکتا ہوں اب رہ گی بات انتظامیاں کے نوجوانوں کی بسم اللہ یہ میری باتوں کا مجھے انام ملا ہے حافظ حیال جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے بڑی بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ جی قاری عزتماب خورشید الحسن صاحب اور سعید اقبال فریدی صاحب نات کو شاید اور سعید صاحب سے میری محبتیں بڑی پرانی ہیں کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں جو کبھی جن کو بندہ بھول نہیں سکتا ہاتھا تھا تو ان میں ایک سعید بھائی آپ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے اچھا میں کہہ رہا تھا کہ سعید بھائی سے میری جو کچھ ایسی نشبت ہے جو میں بھول نہیں سکتا یا یہ بھی نہیں بھول سکتے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دس دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے گزارے تھے پورے دس دن دن رات اکٹھے گزارے تھے ہمارا کھانا بھی کٹھا تھا ہمارا پینہ بھی کٹھا تھا ہمارا سونا بھی کٹھا تھا مسلسل دس تین چوبیش گھنٹے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے دن ہم مسجد نبوی میں ماہ رمضان مبارک میں آخری عشرے میں اتقاف بیٹھے ہوئے تھے وہ جو دس دن تھے وہ ہمارے اکٹھے گزرے تھے تو بارہا سعادت سرکار بولا رہے ہیں اور دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کا سرکار کی بارگاہ میں اسی طرح آنا جانا لگا رہے ہیں تو اب ہم بسم اللہ کریں سلاوت کے آغاز کریں کاری کاری صاحب اجازت ہے حضرت تو میں نے آغاز میں سورہ اخلاح صاحب کے سامنے سلاوت کی تھی تو وہ آغاز ہو گیا اس کے اگر میں رموزوں کا کھولوں گا تو وقت جو ہے وہ کافی چاہیے سورت بے شک چھوٹی ہے مگر اس کی تشریف کے لیے مجھے بہت وقت درکار ہے تو اس لئے میں اس کو بالکل اس انداز کے ساتھ لے کے چلوں گا کہ مہمان اور بھی تشریف لا رہے ہیں اور تو اس وقت ہمارے دربیان حضرت قبلہ پیر سید ساجد سلیم شاہ صاحب مہندی آپ کی آمد ہو چکی ہے اور آپ ماشاءاللہ احمد نے کی کرسی ایک مضبوط کرسی وہ آپ کے پاس ہے خوش آمدی اللہ اور حضرت کے ہمراہ جیسا کہ عزت معاو پیر سید محمد تفیل احمد شاہ صاحب بخاری شاہ جی بھی تھوڑی دیر پہلے جلوہ افروز ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میاں مساہ صاحب اچھا جا اور سابدادہ عزت معاو محترم میاں محمد شاہد صاحب آپ کی بھی آمد ہو چکی ہے میں شاہد بھائی کو بھی آپ کے ساتھ ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں دل کی آتھا گرائیوں سے آپ سب کا خیر مقدم خیراج تحسین پیش کرتا ہوں گرامی قدر میں دعوت دے رہا ہوں سلامتِ کلامِ مجید فرقانِ حمید کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا پر سے آپ کا تعلق ہے اور انداز ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا انداز رکھتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں محفلِ پاک میں ایک قیفیت ہوتی ہے کیونکہ یہ رموز اور قاف کی آگاہی رکھتے ہیں اس وجہ سے ظاہرِ قرآن کو جب بھی کوئی اچھے انداز کے ساتھ پڑھے گا تو اس قرآن کا حُسن جو ہے وہ دھوالا ہوگا تو میں جنابِ محترم عزت ماب زینطِ القرآ فقر القرآ قاری خرشید الحسن نئیم صاحب آپ سے ملتمش ہوں قاری صاحب آپ پشیب لائیں اور تلاوتِ کلامِ مجید سے آج کی اس بابرکت محفلِ پاک کا آغاز کریں اس کے بعد حمد و ناد کا سلسلہ جانے گا